بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے بیف ریشے والے شامی کباب بنانے کی پرفیکٹ ریسیپی لے کر آئی ہوں بہترین ریشے والے شامی کباب بنانے کے تمام ٹپس میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جسے بنانا بہت آسان ہے اس کے لئے آپ کو میری ویڈیو بلکل لاسٹ تک دیکھنی ہوگی اور اس کے تمام سٹیپ کو فولو کرنا ہوگا ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری نئے آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو مل سکیں تو چلیں پھر ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بیف ریشے والے شامی کباب بنانے کیلئے سب سے پہلے میں نے ایک کلو بیف کا گوشت لے لیا ہے اور اسے اس طرح چھوٹے پیسز میں کٹوا کر واش کر کے رکھ لیا ہے اگر آپ کو ریشے والے کباب بنانے ہیں تو یہ بوٹیوں سے بنیں گے کیمے سے نہیں بنیں گے اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے چنے کی دال دیڑ گپ کے برابر چنے کی دال کو ہم نے واش کر کے ایک گھنٹے کیلئے بھیگو کر رکھ دیا تھا اگر میجر کیا جائے تو یہ دیڑ پاؤ چنے کی دال ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے تمام دال کو اس میں ایٹ کر دیا ہے اب ہم اس میں کچھ مسالے بھی ایٹ کریں گے لسن کا ایک بڑا بنچ جسے ہم نے چھیل کر رکھ لیا تھا وہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ادرک جسے ہم نے چھیل کر اور چھوٹے پیسز میں کٹ کر رکھ لیا تھا وہ بھی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے تقریباً پندرہ عادت گول ثابت مرجے ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ہاف کپ ثابت دھنیا یہ بھی ہم اس میں اٹھ کر دیں گے گرم مسالے جس میں تین سے چار دارچینی کی سٹیک دس سے بارہ لونگ دس سے بارہ کالی مرچیں اور چار بڑے الائچی وہ بھی ہم اس میں اٹھ کر دیں گے چھے سے ساتھ ہری مرچیں یہ بھی ہم اس میں اٹھ کر دیں گے ون ٹیبل سپون سفید زیرا اس میں اٹھ کر دیں گے ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون نمک اس میں اٹھ کر دیں گے ون ٹیبل سپون ہلدی پاورڈر بھی ہم اس میں اٹھ کر دیں گے تمام مسالوں کو اٹھ کرنے بعد ہم اسے بہت اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ تمام مسالے آپس میں بہت اچھے سے مکس ہو جائیں اب ہم اس میں چار گراز پانی بھی اٹھ کر دیں گے پانی اٹھ کرنے بعد ہم اسے بہت اچھے سے مکس کریں گے اب ہم فلیم کو اون کر لیں گے اور میڈیم ہائی فلیم پر ہم اسے پکائیں گے ایک اوبال آنے تک تو یہ دیکھیں یہاں پر اس میں اوبال آ چکا ہے اور جب اس میں اوبال آ جائے گا تو ہم اسے ایک بار اور اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم فلیم کو میڈیم لو کر دیں گے اور اسے کور کر دیں گے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے تاکہ ہمارا بیف کا گوشت اور دال اچھے سے گل جائے تو ہم اسے کور کر کر دیں گے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے تو یہاں پر ایک گھنٹہ ہو چکا ہے تو چلے آئیں اب ہم اپنے شامی کباب کی مسالے کو چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے شامی کباب کا مسالہ بہت اچھے سے پک چکا ہے اور اس میں شامل بیف کا گوشت چنے کی دال اور تمام مسالے بہت اچھے سے ٹینڈر ہو چکے ہیں پک چکے ہیں اور جو پانی ہم نے اس میں ایٹ کیا تھا وہ پانی بھی بہت اچھے سے خوشک ہو چکا ہے تھوڑا بہت پانی جو رہتا ہے میڈیم ہائی فلم پر ہم اس پانی کو بھی سکھا لیں گے تو یہاں پر ہمارے شامی کباب کا مسالہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم فلم کو آف کر دیں گے اور ٹھنڈا ہونے کے بعد ہم اس کو پیس لیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے تمام شامی کباب کی مسالے کو بہت اچھے سے پیس لیا ہے اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے دو میڈیم سائز کا پیاز جسے ہم نے بارک چوپ کر کے رکھا تھا پیاز کو ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اسی کے ساتھ ہم اس میں آدھی گڑی ہرادنیا جسے ہم نے بارک کاٹ کے رکھا تھا یہ بھی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے تین سے چار ہری مرچیں جسے ہم نے بارک چوپ کر کے رکھا تھا یہ بھی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور دو انڈے بہت اچھے سے پھینٹنے کے بعد ہم انڈے بھی اس میں ایٹ کر دیں گے انڈوں کو شامی کباب کی مسائلے میں ایٹ کرنے کے بعد ہم تمام مسائلے کو بہت اچھے سے مکس کریں گے اس اسٹیج پر آپ اسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور اگر نمک میچ کچھ بھی آپ کو اس میں ایٹ کرنا ہو تو آپ اپنے پسند کے اکورڈنگ اس میں نمک میچ وغیرہ ایٹ کر سکتے ہیں تو اب باری آتی ہے شامی کباب بنانے کی تو سب سے پہلے ہم اپنے ہاتھوں پر تھوڑا سا آئل لگا لیں گے تاکہ شامی کباب کا شیپ بہت ہی پرفیکٹ بنے اب ہم مسائلے کا تھوڑا سا پورشن اپنے ہاتھوں میں لیتے جائیں گے جس سائز کے شامی کباب بنانے ہوں اسی حساب سے مسائلے کا پورشن ہم اپنے ہاتھوں میں لیں گے اور اپنے ہاتھوں کی مدد سے ہم اسے بہت ہی اچھا شامی کباب کا شیپ دیتے جائیں گے اور جب ہم شامی کباب ریڈی کر لیں گے تو اسے اٹھا کر سائیڈ میں رکھ لیں گے اور باقی مسائلے سے بھی ہم اسی طرح تھوڑا تھوڑا پورشن اپنے ہاتھوں میں لیتے جائیں گے اور شامی کباب بنا کر سائیڈ میں رکھتے جائیں گے یہ چھوٹے چھوٹے ٹیپس ہیں جسے میں آپ کو بتا رہی ہوں اور آپ کو اسے فولو کرنا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے تمام شامی کباب ریڈی کر لیا ہے تو چلیں آئیں اب ہم اس کو فرائے کرنے کی تیاری کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پین میں ہاف کپ آئیل شامل کریں گے آئیل گرام ہونے کے بعد ہم اس میں شامی کباب فرائے کریں گے اور اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہمیں شامی کباب شیلو فرائے کرنا ہے ہمیں شامی کباب کو ڈیپ فرائے نہیں کرنا اس لئے ہم آئل کی کوئنٹیٹی کم رکھیں گے اور میڈیم لو فلیم پر ہم شامی کباب کو دو سے تین منٹ اچھے سے فرائے کریں گے اور جب یہ ایک سائٹ سے اچھے سے گولڈن کلر کے ہو جائیں گے تو ہم ان کی سائٹ چینج کر لیں گے اور دوسری سائٹ سے بھی ہم انہیں دو سے تین منٹ کے لئے اچھے سے فرائے کریں گے اور جب ان پر خوبصورا سا گولڈن کلر آ جائے گا تو ہم انہیں آئل سے باہر نکال لیں گے تو یہ دیکھیں ہمارے مزیدار ریشدار شامی کباب ریڈی ہو چکے ہیں اور ہم نے انہیں ڈی شاؤٹ کر لیا ہے یہ مزیدار ریشدار شامی کباب آپ بھی اپنے گھر میں بنا کر اپنے مہمانوں کے سامنے سرف کر سکتے ہیں اور ٹی ٹائم پر اپنی فیملی کے ساتھ آپ اسے انجوائے کر سکتے ہیں اگر اسی بھی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ اسے ضرور شیئر کریں اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ